کے بھی دے دیتا ہے ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب میں عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے جب یقین رکھیں یقین قرآن مجید پڑھئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربان میں کھڑے ہیں چار جانب دشمن ہی دشمن ہیں جادوگار آگئے ہیں انہوں نے سامپ چھوڑے حضرت موسیٰ کے آدمیں ڈنڈا تھا حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں تو اللہ تعالی نے فرمایا اپنا آسا پھینک دو کہنا چاہیے تھے نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شہر اتنے سامپ ہے بچانے کے لئے ڈنڈا ہے وہ پھینک دو ڈنڈا پھینکا جاتا ہے سامپ کو دیکھ کر کہ کابو کیا جاتا ہے یہ میرا راب کا ذوق ہے نا لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاجہ کیجئے میرے عزیزو اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا اے موسیٰ ڈال دے اپنا آسا پہلے نہیں فرمایا کہ سامپ بن جائے گا فرمایا برد تو ڈال دے میں اور آپ ہوتے ہیں تو سام سامنے ہے ڈنڈا ہاتھ میں ہم کہیں گا جی بات ہے یہی تو دفاع کی چیز ہے اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے کہا ڈال دو تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا کا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لئے بہتر ہی ہوگا اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو اس اصحا کو ازدہا بنا دیا اب کبھی اصحا بھی ازدہا بنے کبھی کبھی چھڑی بھی بہت بنا ازدہا بنی لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے ازدہا بلکہ اس سے پیچھے چلیے عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہے نا جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریاں میں بہا دے اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا اکسیجن کیسے جائے گی اور دریاں میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا ماں کا انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں دین کو ماننے والے ماں کے دل میں اللہ نے بات اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے وحی کی میں نے انقا کیا میں نے بات ڈالی حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو کمال دیکھو میں نے دریاء میں ڈالا اللہ نے فیرون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی یہ یقین کی حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی قرآن پڑھئیے کہا جناب پانی چاہیے بھائی زیستس کا موسیٰ نے قوم ہی موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا ہم نے کہا فان فاجرات من حسنہ تا آشارہ تا آئی نا اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو اکل والا آدمی ہوتا تو ہار جاتا کہتا ہے یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے ادھر ابنی اساکل حجر مارو پتھر پہ ڈنڈا اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا تھا کر کے ڈنڈا لگایا فان فاجرات من حسنہ تا آشارہ تا آئینہ اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک اسا مارا میں نے بارہ چشمیں جاری کر دیئے تو لہتو لا اللہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا کہتا ہے سوچتا ہوں اللہ فرماتا ہے آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا کہتا ہے دیکھتا ہوں رب فرماتا ہے تو میرے معبوب کی غلامی کر میں تجھے معبوب بنا لوں گا تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑی رکھنی نے اب اسے آنا ہو کے میں ذرا سیٹی فیر لے لوں اسے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے پھر شروع کروں گا پروگرام بنا رہا ہے ابھی تو ارادے میں ہے اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی تیچھے فوج لگی ہوئی ہے فیرون کی مجمع ہے ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے تلوارے نیزے فیرون پیچھے آگے دریا آگیا مارو ڈنڈا کہاں پانی پہ پانی پہ ڈنڈا مارو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابرے گا اس سے زیادہ کیا ہوگا پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا اب پانی پہ ڈنڈا مروایا فائز فرقنا بیکم البہرہ فان جائنا کم واغ رکنا اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دئیے ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکلا آیا دوسری جگہ آسا مارا تو پانی خوشک ہو گیا بارہ چشمیں بن گئے بارہ رستے بن گئے دریاں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اللہ فرماتے ہیں فیرون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے یہ تو بات ہے حضرت موسیٰ کی میرے مصطفیٰ کے غلام حضرت سعید بن ابی وقاس قادسیہ کی جنگ کے لئے نکلے رستے میں دریائے نیل آ گیا حضرت سیدنا سعید بن ابی وقاس اب کہاں سفر تہہ کر کے آئے کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریائے آ جائے گا اب دور دور تک پل کوئی نہیں صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہا حضرت سعید بن ابی وقاس دریائے کنارے کھڑے ہوئے ایمان یقین اور استقامت ڈٹ گئے کہنے لگے اوہ دریائے اگر تُو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے امد یعربی کے وفادار موقع ہیں ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں دشت تو دشت ہیں دریائے بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے فرمایا چھوڑ رستہ صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریائے نے رستہ ہی چھوڑ دیا کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے درود پڑھنے لگے دریائے سے رستے بن گئے فرماتے ہیں دس ہزار کا لشکر گزر گیا اس پار جب گیا نا تو حضرت سعید بن ابی وقاص نے پھر مجمع پر نظر ڈالی فرمایا کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی پانی میں کچھ دریائے میں چیز تو نہیں رہ گئی ایک سیابی کرنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے یار درہ دیکھیں انداز دیکھیں مٹی کا پیالہ اوہ یار چھوڑ پرا مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا چھوڑ چھوڑ دے کیا کرتا ہے اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے حضرت سعید بن ابی وقاص کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ جائے ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں ایمان یقین اور استقامت کی دولت پھر دریائے کی طرف دیکھا کہنے لگے چالی یار ہمارا پیالہ بھی واپس کر دیں سیابہ کہتے ہیں دریائے کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر گئی اوہ میرے بھائی جب ایمان کی دولت یقین کی دولت اعتماد کی دولت جو بابا کہتا ہے نا کہ ماز اللہ تعالی اللہ کا خون لے آؤ اور شیر کی خلڑی لے آؤ میں کالہ پیلا نیلہ جادو کروں گا اس پر لوگ دوڑ کر جاتے ہیں پچاس ہاتھ ہزار روپیہ بھی دے آتے ہیں دوڑ کے اور اگر کہا جائے کہ مسجد آؤ چار اکر نماز پڑھو حاضری دو مسجد کی دکتیں محرفت والے ہیں محرفت والے نمازیں نہیں پڑھتے وہ کونسی محرفت ہے یہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا چونکہ یہ لیٹ ہے نا یہ پتہ نہیں جنت میں جا کے ملے گا کب ملے گا ماز اللہ لوگ دنیا داری کے معاملے میں پس جاتے ہیں حکمران نے وعدہ کر دیا ہے سڑکے پکی ہو جائیں گی خوشالی ہو جائیں گی موجے لگ جائیں گی لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں ووٹ دینے کے لیے اور تیرے رب نے کہا ہے تو مجھ سے ڈر جا میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا آخرت بھی اچھی کر دوں گا تو ادھر آ میری بارگاہ میں جھک لوگ اعتماد اور یقین کو اوہ ہم پرستی کا شکار ہے ہم لوگ وہ ہم کا شکار ہے ہم لوگ بد شبونی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا ہم ان چیزوں کا شکار بھائی اعتماد کی دولت پیدا کریں یقین اپنے اندر پیدا کریں ایمان پیدا کر ڈٹ جائے رب رسول کا نام لے کر حضرت عمر کا زمانہ تھا مصر فتح ہو گیا حضرت عمر بی ناس گورنر بنے رواد یہ تھا مصر کے اندر کے ایک دریا چلتا تھا دریا نیل اور سارے مصر کا انہیں سار اسی دریا پہ تھا فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے جانور بھی اسی سے پانی پیتے کھیتنیاں بھی اسی سے سراب ہوتی سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا تھا سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا اور جب خشک ہوتا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے پھر وہ دریا چلتا آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے میں نے کہا آستانے کا اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ کوئی ذاتی طریقہ نہیں طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کونسے کونسا طریقہ ہے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے ہماری یہ رسم ہے ہمارا یہ رواج ہے اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پابند ہے سارے بولئے سل اللہ ہو پھر ایک دفعہ پڑھئے دروش شریف سل اللہ ہو تین دفعہ کر لیں تاکہ تاکہ اجاد ہو جائیں سل اللہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن آسل اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریاء چلتا نہیں تھا حضرت عمر کو خاتل لکھا کہ حضور یہ معاملہ ہے اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا ظلم کی اجازت نہیں دیتا کیسے لڑکی قتل کی جائے اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے حضرت عمر ایمان یقین استقامت پہاڑے یہ لوگ حضرت عمر نے دو خاتل لکھے ایک حضرت عمر بن آسل کے نام دوسرا دریاء نیل کے نام دو خاتل لکھے ایک خاتل لکھا دریاء کے نام ایک خاتل لکھا عمر بن آسل گورنر کے نام گورنر کے نام خاتل لکھا تو فرمایا جتنے جہودی ہیں عیسائی ہیں کمزور ایمان والے سب کو دریاء نیل پہ لے جا اور میرا یہ دوسرا خات دریاء میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈال دے کہتے ہیں یہ خاتل پڑنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے سنیے اور سر دنیے اور سوچئے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دریاء کو مخاطب کر کے لکھاؤ دریاء اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں میں ظلم نہیں ہونے دوں گا ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو بے شک پانی نہ دے اور اگر تو اللہ کے حکم سے بیٹا ہے اگر تو اللہ کے حکم سے بیٹا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراں بینا شروع کر دے فوراں منٹ نہ لگانا حضرت سیدنا عمر بن آدھ فرماتے ہیں لش کرو کہ لش کر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خاتمہ نے ڈالا تو دریائے بینا شروع کر دیا فرماتے ہیں دریائے بیانے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا یہ ایمان کی قوت ڈرہ و مسلمان سہمہ و مسلمان یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے ضمیر کن فقہ ہے زندگی جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے جب قوت پیدا ہوتی ہے پھر انسان کے اخلاق سمر جاتے ہیں پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے جنہیں عزمایا گیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکہ لگ جائے نا مذہب کا تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں اس میں نہ تھوڑی تکلیف ہے صحیح بخاری کی حدیث اس میں تکلیف ہے سچ کہہ رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک سیابی نے کہا تو حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے کہا سونے ہے نہیں پیار ہے فرمایا چل پھر سوچ لے حضور بڑا پیار ہمیں سوچ لے کہا مابوبہ بڑا پیار ہے نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی تیزی سے یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلماء ہونا ذرا اچھی طرح سوچ لے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے بولو اسے تکلیف ہے یہ پکی بات جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لے میں ازمائش میں کتنا ہو تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجے لگ جائیں گی تو یہ بات درست نہیں ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصب پہ ہے کٹھن مرحلہ ہے کٹھن یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلماء ہونا روتا ہے فلک برسوں پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے ہیں تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تیہ کر لیا کفار کے ساتھ خدہ ابیہ کی جانگوی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکہ چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینہ آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا مسلمانوں مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے اور مسلمانوں کا کوئی شخص غلطی سے بھی مکہ چلا گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے آبی تھے باپ نے بھائی نے ملے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ پیروں میں زنجیریں تھیں بیڑیاں تھیں کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینہ پہنچے کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا سیابا کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑھا کام ہم نے دیکھا ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا ان کی تانگیں خون سے کٹتی وہ لنجیریں بندی ہوئی در رسول پہ اے حضور میں بھاگ کے آیا ہوں کہتے ہیں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سونی رہتے کہ پیچھے سے قریش کے دو سپائی بھی آگئے کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے چشم زدن میں ذرا سوچنا چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے گوھر کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں ایمان کی پخت کی دیکھیں وہ اس نے تو ہمیں نکالی دی یا جی وہ کیسا بندہ ہے یہاں تو کسی کے ہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں کہتے ہیں اس نے اسلام نہیں لی فاتحہ نہیں پڑھی بس ختم اس کو احساس ہی نہیں یا آگئے ذرا دیکھئے ایمان کی پختگی ایمان یقین ونستقامت ایمان بہکی نے دلائل کے اندر لکھا ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوں سے بھر گئی حضور نے فرمایا ابو بصیب تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے میں نے وعدہ بھئی یہاں ڈاٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرالہ ہے یہاں یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں لوگ تانے دیتے ہیں باتیں کرتے ہیں رکھا ہی نہیں تو پھر ان کا بنتا ہے حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوک کا سماہ ہو جب وہ دو سپاہی عزت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے پلٹ پلٹ کے پیروں میں خون ہے آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہتے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ نبی پاک نے رونا شروع کر دیا فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے اس پر کرم کرنا ہے اللہ اس کا خیال فرمانا اس کے لئے دعا کی حضور روئے حضرت ابو بصیر بار نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا انہوں نے تجھے رکھا نہیں تجھے رکھا بھی نہیں تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا موں پہ کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں ایمان یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پاباند ہے میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پاباند ہے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینہ کی سراج گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپاہی اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا ہے ایک کو مارا دوسرا بھاگ گیا فرماتے ہیں اب میں مکہ جاہا نہیں سکتا تھا جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے مدینہ حضور نے قبول نہ فرمایا فرماتے ہیں ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی وہاں ڈیرہ لگا لیا دریا کے کنارے پانی پی لیتا پتے کھا لیتا تان تندور ہڈان دا بالن تے اسی ہاما نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتو سبر پلے تھن لایا تان دی آنڈی تے ماندہ سالن اتے لون سبر دا پایا غلام فریدہ وے میں ساری تیری غلام فریدہ وے میں ساری تیری تین وجہ یقین نہیں آیا فرماتے ہیں سالوں پتے کھائے اب جو بہاں سے تانگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا جس کو مکے والے مارتے ہیں میرے پاس آ کے کہتے ہیں تانے دینے والے آ کے کہتے ہیں تم کس طرح کے نوکر ہو تمہیں تو انہوں نے رکھا ہے نہیں ہم نے کہا چپ کر جا وہ ہمارے آقا ہیں وہ ہمارے آقا ہیں رکھیں تب بھی ٹھیک ہے نہ رکھیں اللہ اکبر ایمان دیکھو کبت دیکھو جیریاں کھس ماندی ویچ رضا بسن پاگ جاگ جان دے اونا گولیاں دے کہ میں گڑی اتھڈور سجن دے او جنجر رکھے اونج رہے رہے باجب نہیں جی ویچ شریعت مندہ کھسم نوکہنا فرمایا بس صحیح ہے جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تین سو سے عبا کٹے ہو گئے تین سو حضرت ابو بصیر جب مدینہ کی سراج سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دیتی فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا ایک ٹائم آئے گا حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے بلاوا آئے گا مجھے بلاوا مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا بڑی امید ہے مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا تین سو لوگ کٹھے ہو گئے جب کوئی مسلمانوں کا کافلہ مکہ کے پاس سے گزرتا تو مکہ والے لوٹ لیتے تھے حضور نے بھی اجازت دی مدینہ والوں کو اگر ان کا کافلہ کوئی آئے تو میں بھی عملے کی اجازت ہے کفر کا مال مال غنیمت ہے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے کافلے پکڑ لیتے لوٹتے ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے فرماتے ہیں ان کا جینا محال ہو گیا ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے کہنے لگے یہ شیخ ختم فرما دے اور آپ ان کو بھلا لیں بھلا لیں حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑا آدمی تھا دن بار میں کام کرتا محنت کرتا اس علاقے میں کھیتی باری کرتا جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانے مو کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوہ کب آئے گا کب حضور کا پیغام آئے گا میں انتظار کرتا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیمار ہو گئے شدید بیمار سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں نبی پاک نے دو صحابہ کو رکھا دیا فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے اسے کہو آ جائے صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا آخری ہجگیاں تھی امام اور یقین دیکھو آخری ہجگیاں لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوہ آئے گا حضور کا بات آتھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوہ آئے گا بھی بلاوہ نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا شعبہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکھا تھمایا اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی جب حضور کا رکھا لیا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی گویا جھوم جھوم کے نارے لگانے لگانے لگے آو دیکھو میرے نبی کے بعدے کتنے سچے ہیں آو دیکھو حضور کے بعدے چونتے حضور کا نامہ سر پہ رکھتے سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے کہنے لگے حضور میں آذر ہوا یا رسول اللہ میں آیا کہتے ہیں بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی ان کی روح پرواز کر گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا کمزور مسلمان دائیں بائیں دیکھتا مسلمان کفر کے بعدوں پر اعتبار کرتا یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا دنیا دار تھاگ اور چوڑ کے وعدوں پر اعتبار کرتا یہ رب کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبزول نہیں کرتا میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے اندر ایمان کی طوانائی پیدا کریں یہ جھوٹے وعدوں پر جھوٹی تسلیوں پر اپنے آپ کو زندہ نہ رکھیں نہ دیکھیں دائیں بھائیں کیا ہو رہا ہے توجہ سیدھی اللہ رسول کی جانب رہت مضبوط ایمان پیدا کریں تگڑا تانائی والا